موسیقی مسیح یسو کے قادر جلالی فتمند اور عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں بچوں کو بہت بہت سلام خدا مند ہم سب کو برکت دے خدا مند کا رحم اور فضل اور خدا مند کا جلالی اور قوی اور دلاوری والا ہاتھ جو ہمارے خدا مند یسو مسیح کا ہے آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر خاندانوں پر آپ سے لے کر ہمیشہ تک یسو مسیح کی آمد ثانی تک اسی طرح ہوتا رہے اور بڑا رہے آمین خدا مند آپ سب کو برکت دے آج ہم جو خاص مضمون ہے وہ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے بادشاہ کی عزت honor of the king یعنی ہمارے بادشاہ کی بادشاہ کی جو عزت ہے وہ کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے اور کلام مقدس جو ہے ہمیں کس طرح بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے اس بادشاہوں کے بادشاہ کی عزت کرنی ہے کیونکہ ساری عزت سارا honor سارا جلال ہمارے خدا مند یسو مسیح کا ہے تو میرے عزیز بھائی اور بینوں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ بہت جلد اس دنیا میں آنے والا ہے اور بہت جلد اس کی آمد ثانی ہونے والی ہے وہ گھڑی ہم نہیں جانتے وہ وقت وہ لمحہ وہ دن اور سال ہم نہیں جانتے لیکن ہمارا باپ جو آسمان پر ہے وہ جانتا ہے حاللویہ لیکن جب تک ہم اس زمین پر زندہ ہیں جب تک خدا نے ہمیں سانسیں دی ہیں جب تک خدا نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے ہمیں اس زندگی میں رہتے ہوئے اپنے اس بادشاہ کے بادشاہ یسو مسیح کی عزت کرنی ہے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور سارا جلال ہمارے خداوند یسو مسیح کا ہی ہے کیونکہ آسمان بھی اس کا زمین بھی اس کی اور ہم بھی اس کے ہیں اور جب ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اس کی امت کہلاتے ہیں اس کے مقدس لوگ کہلاتے ہیں اور اس کے چراغا کی بھیڑیں بنتے ہیں تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بادشاہ کی جو ہمارا زندہ اسمانی بادشاہ یسو مسیح ہے اس کی عزت اس کی تعظیم کریں اور اس بادشاہ کی شکر بزاری کریں یہ ہم پر ضروری ہے ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں مقدس پترس رسول جو مسیح یسو کا رسول ہے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ خدا کا کلام کلیسیا میں بانٹتا ہے اور امانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا مند مسیح کی منادی کرتا ہے مسیح یسو کا پرچار کرتا ہے اور کلیسیا کو سکھاتا ہے کلیسیا کو ایجوکیٹ کرتا ہے ٹرینڈ کرتا ہے آج اگر ہم بینگ مسیح کہلاتے ہیں تو پھر اس بادشاہ کی عزت اور رسپیکٹ ہماری زندگی کے اندر ہونا ضرور ہے آئے ہم خدا مند کے زندگی بکش کلام میں سے آج پہلا پترس اور اس کی ستروی آیت دیکھیں گے پہلا پترس اس کا دوسرا باپ اور اس کی ستروی آیت میں لکھا ہے سب کی عزت کرو برادری سے محبت رکھو خدا سے ڈرو اور بادشاہ کی عزت کرو کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا اور سیکھا اور سمجھا اور بیان کیا جانا اور ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا بھی بابرکت ہو آمین عزیزو یہاں خدا کا خادم خدا کا بندہ بزرگ پترس رسول کلیسیہ کو سکھا رہا ہے کلیسیہ کو اس ڈیمنشن پر لے کر جا رہا ہے تاکہ کلیسیہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہو سکے کلیسیہ جو ہے اس کی زندگی کے اندر جو ایرر ہے وہ ختم ہو سکے اور وہ اس بادشاہ کی عزت اور تعظیم کر سکے اور اس نے تین خاص باتیں خاص کی اس نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے برادری سے محبت رکھنی ہے خدا سے ڈرنا ہے اور اس بادشاہ کی عزت کرنی ہے اب برادری جو ہے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں کلیسیہوں کے اندر رہتے ہیں ہم پر ضروری ہے کہ ہماری یونٹی ہو ہمارے خاندانوں کے اندر کلیسیہوں کے اندر اتحاد ہو میل ملاب ہو یگانگت ہو محبت ہو جو پرنسول نے کہا تھا کہ ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں افضل اس میں کیا ہے محبت ہے وہ کہتا ہے کہ برادرانہ طور پر ہماری زندگی کے اندر کیا ہونے چاہیے محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے اور پھر خدا کا ڈر ہونا چاہیے اگر ہم اس کی قوم کہلاتے ہیں اگر ہم اس کی جو ہے تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم خدا مند سے ڈریں اور اس کے حکموں کو اس کی مرضی کو اپنی زندگی کے اندر بجا لائیں تب ہم اس بادشاہ کے بادشاہ کی جو ہے عزت کر سکتے ہیں اور اس کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں پتر سرسول دوسرا باپ اور اس کی نامی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے وہ کہتا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل شہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی وہ کہتا ہے کہ تم پر پہلے رحمت نہیں ہوئی تھی تم پر فضل نہیں ہوا تھا تم پر گریس نہیں ہوا تھا تو یہاں گریس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ میں نرم زبان میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے جب ہم حق دار نہیں ہوتے اور وہ حق ہمیں دے دیا جائے کس کی طرف سے اس بادشاہ کی طرف سے اس خدا قادر کی طرف سے ہمیں وہ حق دیا جائے جس کے ہم لائق نہیں تھے اور جس کے جس کے ہم بلکل حق دار نہ ہونے کے برابر تھے اس نے ہمیں حق دار بنایا اس نے ہمیں اپنی اتم قوم بنایا اور اس نے ہم پر کیا کیا اس نے کیا کیا کہ ہمیں ایک برگزیدہ نسل یعنی وفدار نسل اور شہی کہنوں کا فرقہ ہونے کے لئے بلایا ہے اور جو شہی کہنوں کے فرقے ہوتے ہیں جو شہی لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ کی عزت کو جانتے ہیں وہ بادشاہ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں اور وہی شہی لوگ جو اس کہانت میں ہوتے ہیں وہ مقدس لوگ ہوتے ہیں اور یہاں پترس رسول کہتا ہے کہ وہ مقدس قوم ہیں اور ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہیں یعنی خدا نے انہیں خود خریدا ہے یعنی یہ سمسی نے اپنے لہو کی قیمت دے کر خریدا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم پہلے کوئی امت نہ تھے لیکن خدا نے کیا کیا کہ خدا نے ہمیں یہ عزت بکشی خدا نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کی اور خدا نے ہمیں یہ توفیق دی تاکہ ہم آج زندہ رہتے ہوئے خدا مند کی تعظیم کریں اس کے عزت کریں اور سارا عزت اور جلال اور خدا مند یسو کو دے سکے کیونکہ وہی ہمارا باپ ہے ہم پہلے کوئی امت نہ تھے لیکن ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ نکالنا چاہیں تو خروج کی کتاب نکالیے گا خروج کی کتاب اس کا انیس ماں باپ اور اس کی چھٹی اور ساتھویں اور آٹھویں آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں یہاں کتاب مقدس میں لکھا ہے اور تم میرے لئے کہنوں کی ایک ملکیت اور ایک مقدس قوم ہوں گے اور انہی باتوں کی تو بنی اسرائیل کو سنانا تب بنی اسرائیل تب موسیٰ نے آ کر اور لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کے روبرو وہ صحباتیں جو خدا نے اسے فرمائی تھی بیان کی اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا کہ جو کچھ خدا مند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے اور بزرگ موسیٰ نے لوگوں کا جواب خدا مند کو جا کر سنایا اب یہاں بزرگ موسیٰ جو ہے خدا سے کلام کرتا ہے اور خدا جو ہے بزرگ موسیٰ کو یہ باتیں بتا رہا ہے سکھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے لئے کیا ہو قہنوں کی ایک خاص ملکیت اور مقدس قوم ہوگے کب ہوگے جب ہم خدا مند اس بادشاہ کی عزت اس خدا کی عزت اور تعظیم کرنا شروع کریں گے اس یسو مسیح کی تعظیم کرنا شروع کریں گے اس کو عزت دینا شروع کریں گے اور اس بادشاہ کو سروٹ کرنا شروع کریں گے تب کیا ہوگا خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم پھر ایک مقدس قوم ہوگے اور ان باتوں کو وہ بنی اسرائیل کو سنا دیتا ہے اور سب جماعت اس وقت یکجہ ہو کر مل کر اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ بزرگ موسیٰ جو خدا نے تجھے کلام دیا ہے بزرگ موسیٰ خدا نے جو ترسے باتیں کی ہیں وہ برحق ہیں وہ ٹھیک ہیں درست ہیں اور ہم ان ساری باتوں کو جو خدا نے ہم تک پنچائی ہے بزرگ موسیٰ تیرے ذریعے ہم اسے سنتے اور قبول کرتے ہیں اور آج سے ہم ان کو کیا کریں گے مانیں گے اب یہاں دیکھیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ کو بتایا کہ جو بنی اسرائیلی قوم جس سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں مصر کی غلامی سے نکال آیا ہوں میں اسے ایک اچھی قوم بنانا چاہتا ہوں وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ بزرگ پترس جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے خدا کے کلام سے کہ کلیسیا جو ہے وہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے ایک مقدس قوم ہے اور جب ہم مقدس قوم ہیں شاہی کہنوں کا حصہ بن گئے ہیں اور خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا اہدیتی کے اندر تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم خدا مند کی کیا کریں تعظیم کریں خدا مند کی شکر گزاری کریں اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کی کیا کریں عزت کریں رسپیکٹ کریں میرے ساتھ نکالی اموز کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی پہلی دو آیات میں لکھا ہے اے بنی اسرائیل اے سب لوگوں جن کو میں نے ملک مصر سے نکال آیا یہ بات سنو جو خدا مند تمہارے تمہاری بابت فرماتا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اس لیے کہ میں تم کو تمہاری ساری بدکرداری کی سزا دوں گا میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بڑی دینجرز بات ہے کہ جب خدا نے اپنے لوگوں کو برگزیدہ کرنے کے لیے تیار کیا اور ایڈوکیٹ کرنے کے لیے بزرگ موسیٰ کو بھیجا تو کلیسیا کو یہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی باتوں کو سنے اور مانے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ساری قوم نے کہا کہ ہم مانیں گے اور یہاں بھی خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا من تمہاری بابت یہ فرماتا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں جتنے بھی قبیلیں ہیں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی اور ایسے معبود ہیں جن کے اندر نہ قوت ہے نہ طاقت ہے نہ وہ سن سکتے ہیں نہ سنگ سکتے ہیں اور نہ آپ کو وہ جواب دے سکتے ہیں لیکن خدا نے دنیا کے سب لوگوں میں سے زیادہ گھرانوں میں سے زیادہ تم لوگوں کو کیا کیا ہے برگزیدہ کیا ہے تمہیں پاک صاف کیا ہے اور تمہیں اتم قوم بنایا ہے اور اگر اتم قوم وہ لوگ جو خدا کی مہربانی اور خدا کی مرضی کو نہیں سمجھ پائے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر تم کو میں کیا کروں گا تمہاری ساری بدکاری کی یعنی بدکرداری کی جو ہے میں سزا دوں گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سزا سے بچیں ان باتوں سے بچیں جو خدا جو ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ پترس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ حلیمی اور عارضی کے ساتھ بتائی اور اس نے کہا کہ سب کی کیا کرو سب کی کیا کرنی ہے ہمیں عزت کرنی ہے برادری سے کیا کرنی ہے محبت رکھنی ہے اور خدا سے ڈرنا ہے اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کی ہمیں عزت کرنی ہے اور سارا جلال کیونکہ ہمارے خدا مند یہ سمسی کا ہے ہمیں اس کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی تعریف کرنی ہے اور وہ تہریمی آیت میں کہتا ہے کہ خدا مند کی خاطر انسانوں کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو اور بادشاہ کی اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے آج بھی دیکھیں بہت سارے ملکوں کے اندر بادشاہت ہے بہت سارے ملکوں کے اندر ان کے جو لوگ ہیں بادشاہی کرتے ہیں اور وہ قومیں جو ہیں ڈسپلن کے ساتھ چلتی ہیں اور بڑے طریقے کے ساتھ چلتی ہیں لیکن اگر وہ قومیں اپنے بادشاہ کی حکمدولی کریں تو بادشاہ کیا کرتا ہے پھر وہ غصے میں آتا ہے اور ان تمام لوگوں کو کیا کرتا ہے وہ پھر ڈانٹا ہے آج ہمیں بھی خدا جو ہمارا بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمیں یہ تمبھی کرتا ہے میں یہ سکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے میری رسپیکٹ کہاں ہے آج ہمارا خدا مند یسو مسی جو ہے وہ آج ہمارا بادشاہ ہے اور اگر وہ بادشاہ ہے اگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو پھر اس کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے اور یہی بزرگ پترس رسول جو ہے بڑے گہرے طریقے سے کلیسیا کو ایڈوکیٹ کر رہا تھا اور کلیسیا کو بتا رہا تھا اور سکھا رہا تھا کہ ہمیں کس طریقے سے خدا کے کلام کو خدا کی باتوں کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور کلیسیا کے اندر ڈلیور کرنا ہے لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے کئی بار تو وعدہ کر دیتی ہے لیکن اس وعدے کو بھول جاتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیلی قوم نے یہ وعدہ کیا اور اس کے بعد پورا نہ اترے اور وہ بزرگ موسیٰ سے شکایتیں اور گلے کرتے نظر آتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہد عطیق کے اندر بھی ایسا ہوا اور اہد جدید کے اندر بھی ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہمارا مسیحہ ہمارا نجات دینے والا اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے والا بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے اس کی بڑی خدر کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کلام مقدس میں سے آگے دیکھیں گے کہ کیسے اس بادشاہ کی جو بیزدی کی جاتی ہے آئے ہم دیکھتے ہیں لکا طبیب کی معرفت لکھا ہوا خداوند کا زندگی بخش بشارتی کلام اور خداوند کا زندگی بخش کلام اس کا انیس ماں باپ اور اس کی پینتیسویں آیت سے میں پڑھنا چاہوں گا خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے بلکہ سنتیسویں آیت سے پڑھتا ہوں میسج کو شورٹ کرتے ہیں کہ اتراو پر پہنچاتا شگردوں کی ساری جماعت ان سب مورزوں کے سباب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خداوند کی حمد کرنے لگے کہ ممبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال ہالیلویہ ہمیں خداوند کا شکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں مرکس یارہ کی دس پر لکھا ہے ممبارک ہے ہمارے باپ خود کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بالا پر خوشانہ ہالیلویہ خوشانہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یسو مسیح کا یرشلہ میں شہانہ داخلہ ہوتا ہے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گدی کا بچہ جو ہے اس پر خوبصورت کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور زمین پر جو ہے کپڑے بچائے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے خجور کی ڈالیاں لے کر مسیح یسو کا خوبصورت طور پر پرجوش طریقے سے جو ہے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے ویلکم کیا جاتا ہے اور اسے بادشاہ کا بادشاہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور خوشانہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں بڑی خوشی مناتے ہیں اور یہ یسو مسیح کا خوبصورت یرشلہ کے اندر جو داخلہ ہے بہت ہی خاص ویلیو رکھتا ہے لیکن آج کیا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کیا آج ہم یرشلم کا حیثہ ہے کیا آج ہم یسو مسیح کا حیثہ ہے کیا آج ہم اس بادشاہوں کے بادشاہ کا حیثہ ہے کیا آج ہم خدا سے ڈرتے ہیں کیا یسو مسیح کی آج بھی اسی طرح عزت رسپیکٹ کرتے ہیں جس طرح ہم نے یرشلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شہانہ داخلہ جب ہوتا ہے تو لوگوں نے کسی کو بھی جو ہے نراز نہیں کیا بلکہ سب نے جمع ہو کر خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ جو ہے مل کر یسو مسیح کا استقبال کیا اور جو ہے خداوند کی شکرگزاری کی اور کہا حالیلویہ عالم بالا پر ہوشانہ یعنی عالم پر بھی عالم بالا یعنی اوپر کی جگہ تھارڈ ہیمن جو ہے جو اسمانوں کا اسمان ہے وہاں بھی حالیلویہ حالیلویہ کا نعرہ لگایا گیا لیکن آج ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ کیا ہم ان باتوں کو سیکھ رہے ہیں کیا آج ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں کیا خدا کا کلام ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اس بادشاہ کی عزت کرنی ہے اس بادشاہ کی رسپیکٹ کرنی ہے اگر عزیزو کلیسیا اگر آج ایڈوکیٹ نہیں ہوتی اگر کلیسیا جو ہے آج اس بات کو نہیں سمجھ رہی تو اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بادشاہ کی وہ قدر کریں اس بادشاہ کی قدر کریں یہ شاید اس کے حق میں کہتا ہے کہ وہ عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ شہزادہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ کھوئے ہموں کو ڈھونڈے اور ان کو نجات دے ان کو مخلصی دے اور وہ بادشاہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے اور بہت سارے جو فالگیر تھے نجمی تھے اور بہت سارے جو بادشاہ سے ان کی بادشاہیاں بھی ہل گئیں ان کے جو لوگ تھے وہ گھبراگے پریشان ہو گئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ اس دنیا میں آیا لیکن جب اس دنیا میں آیا تو آتے ہی اس کو مار دینے کی کوشش کی گئی اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسیح یسو سے پیار کرتے تھے مسیح یسو کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جب مسیح یسو اپنی زمینی زندگی کا آغاز کرتے ہیں مسیح یسو اپنے شگردوں کے ساتھ اپنی کلیسیا کو لجانے کے لیے تھیار کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو کی زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری problemز آئیں اور بہت سارے لوگوں نے مسیح یسو کو پسانے کے لیے مسیح یسو پر الزامات لگانے کے لیے اور بہت ساری ناہک باتیں جس مسیح کے بارے میں کہیں کیا اس وقت کلیسیا نہیں جانتی تھی کیا اس وقت رومی اور یہودی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ وہ ستارہ جو دکھائی گیا جس کا ذکر یہ شاہ نبی نے ساڑھے سات سو سال پہلے کر دیا تھا وہ بادشاہ آ گیا ہے آج ہمیں اس کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں کیا آج ہمیں اس کی تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں کیا آج ہمیں اس کا شکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ ساری باتیں بھول گئے اور اس مسیحہ کو انہوں نے کیا کیا آپ میرے ساتھ ضرور دیکھئے گا متی کی انجیل اس کا ستائیس ماں باپ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی ستائیسویں آئے سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں اور یہاں جب خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو نہ صرف یہ میں خود برکت پاتا ہوں بلکہ وہ میرے بہن بھائی بھی جو عزیز ساتھی ہیں وہ بھی اس کلام مقدس میں سے بہت برکت پاتے ہیں خدا کا کلام یہ ہم سب کی تربیت کے لئے ہے اور یہ خدا کا کلام یہ خدا کا کلام ہم ہماری زندگیوں کے لئے نور ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں اس نور کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیشہ کی زندگی بھی ہمیں دے سکتا ہے آئے کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل چپٹر میتھیو ٹوئنٹی سیون چپٹر باپ نمبر ستائیس اور اس کی ستائیس آیت میں لکھا ہے اور اس کا الزام لکھ کر اس کے سر سے اوپر لگا دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے اس وقت اس کے ساتھ دو ڈاکو مسلوب ہوئے ایک دہنے اور ایک بائیں اور راہ چلتے لوگ جو تھے سر حلال آ کر اس کو لانتان کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے اپنے تہی بچا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیپار سے اتر ہا اب یہاں دیکھیں کہ فقی اور سردار کہین کیا کر رہے ہیں یہ سمسی کو تھٹھوں میں اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ اسرائیل کا بادشاہ جس کی صدیوں پہلے جو ہے پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا اور سنتلت اس کے کندے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب اور مشیر ہوگا یہ وہی بادشاہ ہے اور وہ جو لوگ تھے اس وقت جو جلاد تھے یسو مسی کو جو مسلوب کر رہے تھے یسو مسی کو ٹٹھوں میں اڑا رہے تھے یسو مسی کے مو پر تھوک رہے تھے اور یسو مسی کے سر پر کانٹوں کا تاج پنایا گیا اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اس کی بیزتی کی گئی اور اسے کہا گیا کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اسے ٹٹھوں میں اڑاتے اور اس کا الزام لکھ کر یہ لگاتے ہیں کہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اس پر بہت سارے انہوں نے الزامات لگائے اور بہت ٹٹھوں میں اڑا کر جو ہے اس کی بیزتی کی گئی کیا ایک بادشاہ کی جو ہے اس طرح عزت کی جاتی ہے یہ عزت نہیں کی گئی یہ بیستی کی گئی ہے کیا کلیسیہ اس وقت نہیں جانتی تھی کیا فقی اور فریسی نہیں جانتے تھے شراعہ کے عالم اور حاکم نہیں جانتے تھے اس وقت جو ہے یہودی نہیں جانتے تھے رومی لوگ جو جابر تھے جنہوں نے یسوسی کو مسلوب کیا کیا وہ نہیں جانتے تھے مرزیز بھائی اور بہنوں وہ سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی اس جہان کے جو بادشاہ ہے اس جہان کا جو خدا ہے اس نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھی وہ نہیں ان باتوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جو سب کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور یہ وہ بادشاہ ہے جس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے تھی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے تھی لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہ پائے لیکن عزیزو آج جب آپ اس زندگی میں ہیں جو خدا نے آپ کو یہ زندگی دی ہے تو پھر ضروری ہے کہ آج ہم بھی خدا مند یسو مسیح کی اس بات کو جانے مسیح یسو کی اس بات کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مسیح یسو نے بھی کہا تھا کہ باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں لیکن آج ہمیں ضروری ہے کہ جب مسیح یسو ہمارا بادشاہ ہے ہمارا سیویر ہے تو پھر ہمیں خدا سے کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے برادرانہ محبت رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اپنے یسو مسیح بادشاہ کی جو ہے رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے بک آف ریولیشن اگر ہم دیکھیں مکاشوہ کی کتاب تو وہاں ساتھ میں جو ہے نرسنگے کی ہمیں بات سنائی دیتی ہے اور یہاں اس کی پندرمی آیت ہے مکاشوہ کی کتاب اس کا یہرما باپ اور اس کی پندرمی آیت ملکہ ہے کہ جب ساتھ میں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو اسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا حالیلویہ اور چوبیس بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے موک کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا اے خداوند خدا قادل مطلق جو ہے اور جو تھا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھوں میں لے کر بادشاہی کی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں جب ہمارے خداوند یسو مسیح نے بادشاہی جو ہے کرنے کے لیے اس دنیا میں آنے والا ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جب اس زمین پر جسمانی صورت پر جسمانی صورت پر بھی آیا تو وہی وہ بادشاہ تھا اور بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے مسیح یسو کے بہت سارے چہنے والے آج بھی جانتے ہیں اس وقت بھی جانتے تھے لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو یسو مسیح کو جو ہے خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے وہ فقی اور فریسی اس بات کو نہیں جانتے تھے وہ بہت سارے یہودی اور رومی حکومت اور وہ جلات اور حاکم اس بات کو نہیں جانتے تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ زندہ ہے وہی حامد اور تعریف کے لائک ہے وہی قدرت اور جلال کا بادشاہ ہے اور جب ہمارا بادشاہ ہمارا خدا ہمارا رجات دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو پھر آج کلیسیا کو جو ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بادشاہ جس نے آپ کے لیے آپ کے لیے اپنے موہ پر تھکوایا سر پر کانٹوں کا تاج اس نے پہنا ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے اس کے پسلی میں نیزہ مارا گیا اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا آج اس بادشاہ کو آپ بھول گئی اس وقت تو بڑے خوبصورت طریقے سے بڑی محبت کے ساتھ یرشلم کے اندر اس کا شہانہ استقبال کیا اور بنی اسرائیلی قوم نے سب مل کر متفق ہو کر کہا کہ بزرگ موسیٰ نے تو ہمیں کہا ہے تو ہم سب کریں گے آج کلیسیا کہاں چلی گئی آج کلیسیا کو کیوں نہیں معلوم کہ وہ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں اور اگر بننا چاہتے ہیں اگر اس بات کی وہ مہر لگاتے ہیں کہ ہم یسو مسیح کی جو ہے کلیسیا ہیں اور دھولا آنے والا ہے ہم دھولن ہیں ہم نے تیاری کی ہے تو پھر آج کلیسیا کو ایڈوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اس بادشاہ کی عزت کرنی چاہیے اس بادشاہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے تب کلیسیا جو ہے وہ جلالی بدن حاصل کرے گی اور اس بدن کے اندر کوئی بھی جھری اور داگ نہیں ہوگا بلکہ وہ کلیسیا مکمل طور پر شاہی کائنوں کا فرقہ بنے گی ایک مقدس قوم بنے گی اور پھر وہی اس بادشاہ کا اڑکا رستقوال کرے گی کیونکہ ہمارا بادشاہ مسیحہ بہت جلد آنے والا ہے یوال نبی کہتا ہے کہ سہون میں زور سے نرسنگہ بجاؤ زور سے بجاؤ اور اس وقت نرسنگے بجے جائیں گے اور بہت ساری آوازیں آئیں گی اور بادلوں پر ہم مسیح یسو کو آتی ہوئے دیکھیں گے کہ وہ ہمارا بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ رب خدامند بادشاہ بادشاہوں کا بادشاہ جلد آنے والا ہے اور کلیسیا کو اٹھا کر لے جائے گا آئیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنی زندگیاں اپنے مالی خدامند کو دیں توبہ کریں اقرار کریں باپس نہ لیں اس کی راستبازی میں چلیں اور اس کی تعظیم کریں ہمم پر ضروری ہے لازم ہے اور وہ بادشاہ ہمارا یسو مسیح ناصری ہے خدامند یاوے پا خدا یسو کے نام میں آپ کو برکت دے خدام یسو آپ کو سلامتی بکشے اپنے چہرے کا نور آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ کو زندگی بکشے تندرستی بکشے اسی طرح آپ خدام یسو مسیح کے کلام کو خدام یسو مسیح کی باتوں کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں خدامند آپ سب کو بہت برکت دے گاڈ بلیس یو